اسلام علیکم دوستو کبھی آپ نے سنا کہ روس جیسا اتنا بڑا ملک جو دنیا کو اسلاف راہم کرتا ہے فروخت کرتا ہے آج شمالی کوریا سے اسلاح لے رہا ہے کیا وجہ ہے اس کی کیوں امریکہ پریشان ہے کہ تین کمیونس ملک شمالی کوریا چین روس مغرب کے خلاف اب اکٹھے ہو گئے ہیں اور روس نے ایسے ویپنز بھیج دیا ہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے کہ آپ بھی کہیں گے کہ اب اسرائیل سے بڑے علاقے واپس لینے کا وقت آ گیا ہے اور پاکستان میں پولیس نے دوستو بغاوت کر ڈالی ہے ناانصافی کے خلاف عوام کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی ہے یہ ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ڈیٹیلز میں آگے بھڑنے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اب دیکھیں روس نے شام کو یہ سارا اسلاح بھیج دیا ہے کیونکہ اسرائیل نے شام کے ساتھ بھی جنگ چھیڑ لی ہے اور ایک امریکی ٹویٹر پر اس کی خبر دیتا ہے کہ اسرائیل اس وقت بمباری کر رہا ہے سیریا میں اور اس نے اپنے ہتیار وہاں بھیج کر اسرائیل کو پیغام دے دیا ہے اب کیا چیچنیا کی فوج بھی روس شام بھیجے گا اس پر روس کیا تیاری کر رہا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب یہ مدد روس اس لیے کر پا رہا ہے شام کی کیونکہ شمالی کوریا روس کو ہتیار دینے کو تیار ہوا ہے ابھی روس کو بھی بہت ضرورت ہے ویپنز کی یوکرائن جنگ کی وجہ سے آپ اس وقت کہلیں کہ یوکرائن رو رہا ہے کہ یورپ ان کی مدد نہیں کر پا رہا خاص یعنی مغرب ہتیار دے دے کر تھا گیا ہے یوکرائن کو جبکہ ڈیڑھ سال سے روس اکیلا جنگ لڑا ہے پورے مغرب کے خلاف یوکرائن میں اب جا کر روس کو مدد کی ضرورت پڑی ہے اور وہ شمالی کوریا کرنے کو تیار ہوا ہے اس وجہ سے روس نے پھر کچھ ویپنز شام بھیجی ہیں کیونکہ روس کو معلوم ہے کوریا سے مدد آہی جانی ہے ان ویپنز میں آپ کہلیں کہ آرٹریلری مجود ہے گاڑیاں مجود ہیں کچھ چھوٹے ویپنز مجود ہیں جبکہ اور بھی بہت سے ویپنز ویسے ہی سیریا میں مجود ہیں یہ آپ کہلیں کہ صرف ایک سائن ہے روس کی جانب سے اسرائیل کے لیے کہ اسرائیل باز آجائے سیریا کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے اب اصل میں دوستو روس چاہتا ہے کہ شام اپنی کھوئی ہوئی طاقت واپس لائے اب یہ میپس دیکھیں آپ شام اور اسرائیل کی سرد آپس میں ملتی ہے لیکن میڈ میں یہ جو اورنچ لائن ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے گولان ہائٹس یہ شام کا علاقہ تھا پہاڑی علاقہ اس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا اور اس کو ایک طرح سے بفر زون کی طرح اسرائیل نے استعمال کیا ہوا ہے کہ یہاں سے شام سے کوئی مداخلت نہ ہو اسرائیل میں اب کوشش پوری ہے اس وقت کے ان علاقوں کو کسی طرح سے واپس لیا جائے کیونکہ یہ علاقے تھوڑے انچے ہیں دوسری سائٹ سے شام کی طرف سے بھی اور اسرائیل کی طرف سے بھی اس لیے سٹریٹیجیکلی یہ علاقے جس کے پاس ہوں گے اس کو سرد پر برطری حاصل ہوگی جیسے کہ آپ کہلیں کہ سیاچین کے علاقے کو پاکستان بھی حاصل کرنا چاہتا ہے بھارت بھی دونوں کی فوجے وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں اس لیے اس علاقے پر اسرائیل نے قبضہ کیا کہ چلو ہمیں شام اور لبنان کی سرد پر تھوڑی برطری حاصل ہوگی ہم اوپر بیٹھے ہوں گے اب ان علاقوں کو اگر روس قبضے میں لینے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اسرائیل میں مداخلت کرنا آسان ہو جائے گا ویسے اصل مقصد روس اور چین کا میڈل اسٹ میں حالات خراب ہی رکھنا ہے تاکہ جی ٹونٹی نے جو کوریڈور بنانے کا اعلان کیا تھا وہ پورا نہ ہو سکے اب روس کی چچنیا کی فوج تو اس وقت تیار بیٹھی ہے کہ ہم وہاں جائیں لیکن یہاں پر روس کو ان کی ضرورت ہے یوکرائن کی وجہ سے اس لیے یہاں پر معاملات یہی دیکھے جا رہے ہیں کہ سب سے پہلے دیکھا جائے کہ ایران اس جنگ میں کودتا ہے یا نہیں کیونکہ جب ایران اس جنگ میں کود گیا تو پھر روس الاؤ کرے گا کہ اب آپ شام میں چلے جائیں اور وہاں سے پھر معاملات کو دیکھا جائے گا کہ وہاں سے پھر اسرائیل یا غزہ میں کیسا جائے جاتا ہے اب پاکستان کے بارے میں بات کریں دوستو تو پاکستان سے بھی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ریاست سے بغاوت کا پہلا کیس اب سامنے آ گیا ہے اور وہ بغاوت کی ہے ایسے چو پیشاوڑنے جس نے پی ٹی آئی کے لوگوں پر بے بنیاد مقدمہ بنانے سے صاف انکار کیا یہ کلپ دیکھیں ذرا آپ اب یہاں پر لوگ ان کو الویدہ کر رہے ہیں کیونکہ ایف آئی آر نہ درج کروانے کی وجہ سے ان کو موتل کر دیا گیا تو لوگ وہاں جمع ہو گئے ان کے حق میں نعرے لگائے اور پھولوں کے ہار پہنا ان کو کہ اچھا کیا کہ ریاست کی نائنصافی کے خلاف ایسے چو ڈٹ گیا ہے اب اس کے بعد اور بھی آوازیں دوستو اٹھیں گی اور ریاست اب عمران خان کے خلاف سختی سے نمٹے گی کیونکہ ریاست دیکھ رہی ہے کہ عمران خان ایسے کابو نہیں ہو رہا اس لیے ان کو مختلف آپشن سے کابو کرنے کے لیے تیاریاں شروع ہو چکی ہیں حفیظ اللہ نیازی کہتی ہیں کہ جو سٹینڈ عمران خان لے رہے ہیں میں بھٹو کو دیکھ چکا ہوں اگر عمران خان جان بچا گئے تو سیاست بچ جائے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج ان کے سامنے سرنڈر کرے نواز شریف نے بہت اچھا کھیلا کہ خود کو بچا لیا بے نظیر کا بھی زندگی موت کا مسئلہ نہیں تھا عمران خان جس راستے پر جا رہے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہوگا لیکن اگر دوستو یہاں یہ آپشن بھی استعمال کیا گیا کہ عمران خان کی جان لینے کی کوشش کی گئی تو پھر عوام ان کے قابو نہیں آنے والی پھر عوام عمران خان کا بدلہ ضرور لیں گے جس طرح حرون رشید بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کو مارنے والے پھر خود بھی جینے ہی پائیں گے